بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آنیا کو مل سکے آج ہوں میں آپ کی ایسا وظیفہ لے گئی ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی قصارش ہے کہ آپ نے میرے وصائف کو بہت زیادہ پسند کیا امیدیات کو بہت زیادہ پسند کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کروں آپ کی حلپ کروں تو پلیز اپنی اس پہن سے رابطہ کریں جو بھی مسئلہ ہے جو بھی بریشانی ہے کیسا بھی دب تکلیف کوئی بھی مسئلہ ہے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپول مدد کی جائے گی اور اس پہن سے انشاءاللہ آپ کبھی نہ ہوں گے بہت خود سے لوگ بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ فیضیہ ہو رہے ہیں تو آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھی ضرور ہمارے جند کا حصہ بھی بنیں اور ہم سے مدد بھی حاصل کریں جزاک اللہ پیدا آپ کی سب سے پیاری احادیث کی طرح چلتے ہیں مسواق مو کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رسول کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر آپ مسواق کرتے ہو اور اللہ کا کلام پڑھتے ہو تو فرشتے آپ سے خوش ہوتے ہیں اور اگر آپ ایک قرآن پاک پڑھنا ہے نماز پڑھنے ہے تو اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ آپ مسواق کر کے بڑھو تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے جو مسواق کا احتمال کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے مسواق کرنا پانچ وقت نماز پڑھنا اور پانچ وقت ہی مسواق کرنا تو آپ کو سوچیں کہ اس سے زیادہ رحمتی اور برکتی کیا ہوگی اللہ کا آپ نے فرمایا کہ میرے بندے ہیں اور میرے بندے صرف نماز پڑھ لیں قرآن پڑھ لیں تو جنت میں کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائیں ٹھیک ہے جب نماز پڑھیں گے نا گناہ خود با خود ختم ہونے لگ جاتی ہے گناہ خود با خود آپ سے دور ہونے لگ جاتی ہے جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تب ہی بے ہیائی برے گھام ہیں جو ہے شروع ہو جاتے ہیں آج جو میں آپ کا وظیفہ بتانے لگی ہوں بہت پیارا ہے اور بہت لا جواب ہے تمام پریشانیوں کا حل کا جو آج میں ایک طاقت پر وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں صرف تین منٹ صرف تین منٹ میں مشکل کا آپ کا حل ہوگا کتنی بھی طبقی ہیں گھر میں رزق کی کاروبار کی کرز کی آئیدائیگی کی اور کسی بھی کسن کی پریشانی ہے بیماری ہے دکھ ہے تکلیف ہے ہر حاجت کو پوری کرنے کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں غیب سے آپ کے لئے مدد ہو غیب سے اللہ پاکہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ صرف تین منٹ لیکن دیکھیں میں آپ کو وظیفہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ عمل کی طرح کریں ٹھیک ہے سور فاتح صرف تین مرتبہ اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جیسے بسم اللہ پڑھے اللہ سے اپنی دعا کیے پر یا اللہ پر یہ پریشانی ہے یا اللہ رزق نہیں ہے یا اللہ میرے پر قرض ہے یا اللہ میرے پر فلاں بیماری ہے یا اللہ اس کو ختم کرتا یا اللہ اس کے میرے پر اتنی زیادہ تکلیف پریشانی ہے میرے گھر میں فاقی ہے اسے ختم یا اللہ میں کاروبار کے لئے نکلتا ہوں یہاں پر گاہوں کی کمی ہے لوگ نہیں آتے کوئی میرا رزق نہیں بڑھتا یا اللہ اس کو جو ہے میری پریشانی کو ختم کرتے یا اللہ اس کو جو میرا رزق ہے اس کو بلند و پالا کرتے کیوں بھی پریشانی ایسی ہے کوئی تکلیف ایسی ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی وہ ٹھیک ہو جائے جیسا کہ رشتوں کی بندیش ہو جاتی ہے بہن بھائیوں کی اس طرح کے مسئلے بہت زیادہ آرہے ہیں پیار کے جو ہے آپس میں جو رشتوں میں تقرار ہو جاتی ہے سورہ فاتحہ آپ وہ پڑھیں اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ آپ کبھی نام نہیں ہوئے صرف تین منٹ میں نے ایک سورت ایک منٹ کی حساب سے آپ کو بتائیے آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے بسم اللہ کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جو آپ کا مسئلہ ہے پوری دعا جب آپ سورہ فاتحہ وہی پڑھ لیں آمین کے بعد جب دعا کو ختم کریں اس سے پہلی آمین سے کریں رضوالین سے آمین جب آئے گا اس کے درمیان کا فاصلہ جو دعا ہے جو پریشانی ہے وہ آپ جو ان سے ہے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کبھی نہ امید نہیں ہوگی اپنے رب کی رحمت سے کبھی نہ امید نہیں ہوگی اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے ٹھیک ہے کوئی ایسی خستی کوئی اللہ جو کلام ہمیں عطا کیا ہے اس سے پڑھ کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے تو آپ یہ کریں انشاءاللہ ضرور کام ہے آپ ہوں گے بس ایک ہی دفعہ میں اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو بس ایک ہی دفعہ کفی ہے دو دفعہ کریں جب کوئی مشکل آئے تب کریں اول آخری دروشی اور یہ پڑھیں تین مرتبہ تین منٹ کا وظیفہ اسے کے ساتھ اپنی اس پہن کوئی اجازت دیں ہم احادیث آپ تک بلچاتے ہیں اب آپ کا کام ہے اس فرض کو آگے بلچانا ٹھیک ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری جو پیارے بہن بھائی ہیں وہ ہمیں کتنا پسند کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگر کوئی استخارہ کروانا چاہتا ہے یا کوئی مدد حاصل کرنا چاہتا ہے دوسروں انشاءاللہ آپ کی یہ بہن آپ کے لئے حاصل ہے اجازت نے اپنا خیال دکیئے اللہ حافظ